اسلام علیکم ڈیفنس روئرز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں افغانستان میں امریکہ کے زیر استعمال بگرام ائر بیز خالی کیے جانے کی خبر پر بات کریں گے امریکنز کے ساتھ ساتھ انڈینز کے بھی افغانستان سے انخلاع چینی صدر کے کمینس پارٹی آف چائنہ کی سو سالہ تقریبات کے موقع پر اہم بیان قویت کے لیے امریکن ہیوی ٹرکس کی منظوری سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ فرنڈز امریکن ڈیفنس اوفیشلز کے مطابق امریکہ اور نیٹو کے آخری فوجی دستوں نے افغانستان کی بگرام ائر بیز کو خالی کر دیا ہے بگرام ائر بیز گزشتہ بیس سال سے امریکہ اور اس کے مغربی تحادیوں کی افغانستان میں ناکام مہم جوئی کا مرکز رہی ہے سی اے اے کے حراست اور انٹیریڈنس مراکز اور سب سے بڑی ائر بیز ہونے کی وجہ سے بگرام ائر بیز کو بدنامے زمانہ امریکی فوجی جیل گوانتانامو بے کے نام پر افغانستان کا گوانتانامو کہا جاتا تھا بگرام کا فوجی اڈا دراصل سوویت فوج نے اسی کی دہائی میں افغانستان پر حملے کے بعد قائم کیا تھا اس کا نام قریبی گاؤں کے نام پر رکھا گیا ہے بگرام ائر بیز دار الحکومت کابل سے چالیس کلومیٹر شمال میں واقع ہے یہاں امریکہ کے دس ہزار فوجیوں کے لیے رہائش بڑے ٹرانسپورٹ اور بمبار تیاروں کے لیے تین اشاریہ چھے کلومیٹر لمبے رنوے کے علاوہ ایک اور رنوے بھی موجود تھا یہاں پر دو قید خانے ہیں جہاں قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بنائی جاتا رہا ہے اس ائر بیز کو امریکیوں نے نہ صرف توسیع دی بلکہ یہاں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ہسپتال، سو سے زائد ائرکرارٹس کیلئے جگہ اور دیگر سہولیات کو یقینی بنایا گیا افغان طالبان نے بیس سال بعد بگرام ائر بیز خالی کے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ افغان مل کر اپنے ملک کے معاملات کا فیصلہ کر سکیں گے مختلف امریکن سورسز کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کمو بیس چار ہزار فوجیوں میں سے زیادہ تر تو واپس جا جکے ہیں باقی جانے کی تیاریوں میں ہیں تمام تر انخلاع اس سال اگست کے آخر میں مکمل ہونے کے امکانات ہیں لیکن چھے سو سے لے کر تقریباً نو سو امریکی فوجی پیچھے سفارتی عملے اور کابل ائر پورٹ کی سیکیورٹی کے لیے افغانستان میں ہی رہیں گے امریکی یونیورسٹی کی جانب سے اس جنگ پر آنے والے اخراجات پروجیٹ کے عداد و شمار کے مطابق اس جنگ پر امریکی اخراجات کا تخمینہ بیس کھرب دو سو ساٹھ ارب ڈالر سے زائد لگایا گیا ہے جبکہ امریکی تحادیوں کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں فرنڈز افغانستان میں سوویت جنگ کے دوران انڈیا نے بالکل اسی طرح اپنے پنجے افغانستان میں گاڑے جیسے آپ کو حالی امریکی جنگ میں دیکھنے کو ملے ہیں لیکن جب سوویت جنگ کو افغانستان میں شکست ہوئی تو انڈینز انٹیلیجنس آفیشلز اور ان کے ہر کارے وہاں سے دم دبا کے بھاگے بلکل اسی طرح سے اب امریکی انخلاق کے ساتھ ساتھ انڈین آفیشلز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بھی بزریہ ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ براستہ ایران پتلی گلی سے نکل رہے ہیں واضح رہے کہ انڈیا نے امریکہ کو افغانستان میں روکنے کی بڑی خوشیں کی جس پر امریکہ نے انڈیا کو اپنے فوجی افغانستان میں تائنات کرنے کا بارہا مرتبہ کہا لیکن انڈیا کے ایسا نا کرنے اور خاص طور پر امریکہ نے اپنی رہیسے چوہدرہٹ بچانے کے لیے افغانستان سے نکلنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی اور یوں بیس سال کی ناکام مہم جوہی کے بعد افغانستان سے انخلاق آغاز کیا جو اب تقریبا تکمیل کے قریب ہے فرنس یکب جولائی کو چین کی حکمران جماعت کیونیس پارٹی آف چائنہ کو سو سال مکمل ہوئے نو کروڑ سے زائد ارکان پر مشتمل سی پی سی نائنٹین فورٹی نائن سے چین پر حکومت کر رہی ہے سو سالہ تقریب کے موقع پر چین کے صدر یی جنپنگ کا کہنا تھا کہ وہ دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے جب چینیوں کو قتل کیا یا پھر ڈرائیہ دھمکایا جاتا تھا چینی صدر نے مزید کہا کہ اگر کوئی بھی اس کی جسارت کرنے کی حمد کرتا ہے تو اس کے سر کو دیوارے چین کے ساتھ ٹکرا کر چکنا چور کر دیا جائے گا ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے صدر یی جنپنگ کا کہنا تھا کہ ملک کو قومی دفاع اور مسلح افواج کی تجدید کاری کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے تائیوان کے حوالے سے چینی صدر کا کہنا تھا کہ وہ ملک کے اتحاد کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور جزیرے کو چین کی اہم سرزمین سے ازادی دلانے کے لیے کی جانے والی کسی بھی کوشش کو توڑ دینا چاہتے ہیں فرنڈز امریکی وزارت دفاع کی جانب سے کوویت کے لیے امریکی کمپنی آشکوش کی ٹیکٹیکل ویکلز کی اجازت دے دی گئی ہے اس سے متعلق معاہدہ بہت جلد متوقع ہے چار سو پینتالیس ملین ڈالر کے معاہدے کے تحت پانچ سو سترہ ہیوی ٹیکٹیکل ویکلز کوویت کو فرام کی جائیں گی اس معاہدے کا پرنسپل کانٹریکٹر آشکوش ڈیفینس ہوگا فرنڈز پاک فضائیہ کے سربراہ نے اپنے دورہ ترکی کے دوران وفد کے ہمراہد ترک پریزیڈنسی آف ڈیفینس کے سربراہ ڈکٹر اسمائل دیمر سے ملاقات کی دونوں موالے کے درمیان اس ملاقات میں دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا اس دورے کے دوران ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر نے ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کا بھی دورہ کیا اس دورے کو یقینی طور پر دونوں موالے کے درمیان انڈر ڈیولپمنٹ فیف جنریشن فائٹر ایکراف کے تناظر میں تعاون کے نکتہ نظر سے خاصی اہمیت حاصل ہے جیسا کہ ہم ماضی میں اپنی ویڈیوز میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان کو پروجیکٹ عزم میں یقیناً چین اور ترکی کی مدد کی ضرورت ہوگی لہٰذا پاکستان اور ترکی خاص طور پر اپنے آنگوئنگ پروجیکٹس میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں ایک اور خبر کے مطابق بنگلہ دیش کے ایک وفت نے بھی ترک کمپنی راکٹ سان کے ساتھ مختلف ایم او یوز پر دستخد کیے یاد رہے کہ بنگلہ دیش نے حال ہی میں راکٹ سان کے تیار کردہ ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹمز اپنی آرمی میں انڈکٹ کیے ہیں یوز کورین ائر فورس نے فرنچ کمپنی ڈیسارل کے ساتھ چار فالکن ٹو تھوزن بزنس جیٹس کو آئی ایس آر یعنی انٹیلیجنس سرویلنس اور ایکانیسنس تیاروں میں کنورڈ کرنے کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے اس سے پہلے کورین ائر فورس دو فالکن ٹو تھوزن کو آئی ایس آر رول میں استعمال کر رہی ہے فالکن ٹو تھوزن کے علاوہ کورین ائر فورس آر سی ایٹھ ہنڈڈ آئی ایس آر ایر کراف بھی استعمال کر رہی ہے جو ہارکر ایٹھ ہنڈڈ پلیٹ فارم پر بیزڈ ہیں فرنچ یو ایس آرمی نے پہلی مرتبہ اپنی پیٹریارٹ ائر ڈیفنس سسٹم کی بیٹریز جاپان کے شہر اوکیناوہ سے امامی میں تائنات کی اس سسٹم کی تائناتی بنیادی طور پر جیپنیز سیلف ڈیفنس فورسز کے ساتھ فیننگ کی غرصے کی گئی یو ایس آرمی آفیشلز کے مطابق اس سے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعاون کو فروغ دینے میں مدد ملے گی فرنٹس انڈین ملٹری کی جانب سے پچاس ہزار اضافی فوجیوں کی چین کے ساتھ ملہکہ بارڈر پر تائناتی کے جواب میں چینیز دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ڈپلائیمنٹ سے چین کو کوئی فرق نہیں پڑتا انڈیا کو چاہیے کہ چین کی امن کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے سیاسی ڈرامے بازی سے باز رہتے ہوئے ہتے میں فل ڈس انگیجمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں یاد رہے کہ بینلقائی میڈیا سورسز کے مطابق انڈیا نے چین کے ساتھ ملہکہ تین بارڈر ریجنز میں دو لاکھ کے قریب فوجی اور فائٹر جیٹس کے سکوارڈرن ڈپلائی کر رکھے ہیں فرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے ان خبروں سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار